نمسکار دوستوں کبھی کبھی کچھ ایسی خبریں آ جاتی ہے جو کہ بہت ہی بچھلت کر دینے والی ہوتی ہے اور تھوڑا آسچیر یہ جنک بھی ہوتا ہے اب یہ نیا معاملہ بیہار سے آیا ہے جو کہ میں آپ کے ساتھ سیر کرنے والا ہوں اورنگاباد کا یہ معاملہ ہے کہ اورنگاباد میں پیار میں ناکام ایک لڑکی نے اپنے پانچ سہیلیوں کے ساتھ مل کر کے جہر کھا لیا جس میں تین کی موت ہو گئی اور تین اسپتال میں بھرتی ہے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ گھٹنا بیتے شکروار کا ہے اور یہ جیلے کے کاسما تھانا چھتر کی گھٹنا ہے چرےلا گاؤں ہے چرےلا گاؤں میں تین کیسوریوں کی موت سے پورے گاؤں میں ماتم پھیلا ہوا ہے اور ہر طرف یہاں پہ محول بلکل گمنین ہو چکا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ ایکچولی معاملہ ایسا تھا کہ ایک لڑکی اپنے بھائی کے سالے کے لڑکی سے پیار کرتا تھا اور اس کے بعد بھائی کے سالے سے وہ لڑکی پیار کرتی تھی لیکن پریمی نے سادھی کرنے سے منع کر دیا تو اس نے جہر کھا لیا اور جہر اکیلے ہی نہیں کھایا اس کی اور سب ہی سہیلیوں نے مل کر کے کھا لیا جس سے تین لڑکیوں کی موت ہو چکی ہے اور مرنے والی دو لڑکیوں کی عمر 14 سال اور ایک کی عمر 15 سال ہے اور تینوں جبکی الگ الگ پریوار کی ہیں اب یہ ایسا گھٹنا ہو گیا کہ کافی زیادہ مایوشی ہے دکھی ہے اور پورا گاؤں شوکت ہے کیا آخر کیا ہوا میں آپ کو بتا دوں کہ بغہورہ پنچائت کے مکھیاں ہیں انو سنگھ انہوں نے بتایا کہ گاؤں کی کشوری اپنے پریمی سے ملنے گرارو گئی تھی گرارو ایک گاؤں ہے دوسرا اس کے ساتھ بہن اور چار دوست اور بھی تھی پریمی اور ان لوگوں کے بیچ کچھ بات چیت ہوئی گاؤں لوٹنے کے بعد سبھی نے جہر کھا لیا سبھی کو علاج کے لیے مگدھ میڈکل کالیج لے جایا گیا جہاں تین کو ڈاکٹروں نے مرد گھوست کر دیا اور ایس پی نے بتایا کہ چھے میں سے ایک کشوری کا پریم پرسن بھائی کے سالے سے چل رہا تھا وہ گروہ کا رہنے والا تھا اس کا نام بٹو ہے کشوری نے پریمی سے سادی کی بات کی لیکن پریمی نے اسے صاف انکار کر دیا اور اس کے بعد سبھی سہیلیا گھر سے نکلی اور جہر کھا لی جسے تین کی موت ہو گئی یہ ایک بہت ہی عجیب بیڈمنا ہے کہ ماملہ ایک کے ساتھ تھا لیکن سب نے جہر کھا لیا یہ بات بڑا ہی آسچیہر جنک ہے رہس مئی ہے کہ آخر ایسا کیسے ہوا کیونکہ یہ پہلی بار ایسا ہوا اس طرح کی گھٹنا کہ کوئی کسی ایک ساتھ پریم کر رہا ہے اور جہر ایک ساتھ چھے لوگ کھا لیا اور چھے کے چھے ساری سہیلیا دوست تھی ابھی اس ماملے کی جانچ چل رہی ہے اور اس ماملے کی جانچ میں ابھی شروعاتی سمیہ ہے لیکن آگے اب ایس پی اور پورا گاؤں وہاں پہ الٹ ہے دیکھنا یہ ہے کہ ابھی اس ماملے میں کیا واقعہ تھا اصلیت وہ جلدی ہی پتا چلے گا میں جلدی ہی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جہن چہ بھارت